اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توفت النصہ ون ڈبل سکس دیدہ بازی کی مزمت اور نکاح کو بچا کر رکھنے کی فضیلت ناظرین کتاب سب سے پہلے مرحضہ فرمائیے غزہ بسر اور فطرہ نظر کے احقام سزائیں کیا ہیں آدمی کے لیے بات حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی زوجہ یا اپنی محرم خواتین کے سوا کسی دوسری عورت کو نگاہ بھر کر دیکھے ایک دفعہ اچانک نظر پڑ جائے تو وہ ماف ہے لیکن یہ ماف نہیں ہے کہ آدمی پہلی نظر میں جہاں کوئی کشش محسوس کی ہو وہاں پر پھر نظر دوڑائے حدیث صاحبِ شریعت رحمتِ قائنات اور فقرِ موجودات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے تمام حوائس سے زنا کرتا ہے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے لگاوٹ کی باتچیت زبان کا زنا ہے آواز سے لذت لینا کانوں کا زنا ہے ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا یہ ہاتھ پاؤں کا زنا ہے بدکاری کی ساری تمہیدیں جب پوری ہو چکتی ہیں تب شرم گاہیں یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہیں یا تکمیل کرنے سے رہ جاتی ہیں حدیث بخاری مسلم ابو دعوت شریف جلد ایک صفحہ تین سو تیرہ راوی حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث حضرت جریر بن عبداللہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر بلا ارادہ کسی اجنبی غیر محرم عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے اس کے جواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورت میں اپنی نگاہ اس طرف سے فوراں پھیر لو تفسیر ابن قصیر ترجمہ ابو داؤد جلد ایک صفحہ ایک سو چودہ ہا ٹو ڈبل زیرو نائن و مسلموں احمد حدیث حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یعنی اے علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا کیونکہ تمہاری پہلی نظر جو بلا ارادہ اچانک پڑ جائے وہ غیر اختیاری ہونے کی وجہ سے تو ماف ہے لیکن ثانی نظر تمہارے لیے ماف نہیں اس لیے نگاہوں کو دیکھنے کے لیے بلکل آزاد چھوڑ دینا شریعت میں حرام ہے بلکہ نظر کو جہاں تک ہو سکے بچا کر رکھے حدیث ترجمہ مشکات جل ایک صفحہ فور سکس فائیو ہا نائن ایک فائیو ٹو ترمزی و ابو دعود واقعہ حضرت حبیب عجمی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے متقی اور بہت بڑے متقی اور صدق و صفات والے تھے ایک کنیز باندھی مسلسل بیس سال تک آپ کے یہاں رہی لیکن آپ نے اس کا چہرہ تک نہ دیکھا ایک دن اسی کنیز سے آپ نے فرمایا کہ ذرا میری کنیز کو آواز دے دو اس نے عرض کیا حضور میں ہی تو آپ کی کنیز ہوں فرمایا تمہیں شناخ نہ کر سکا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والوں کو دنیا کی چیز سے محبت نہیں ہوتی اس کے بعد فرمایا محبت تین چیزوں سے محبت تین چیزوں سے مضررہ تیرے سا اور سخت تباہ کن ہے اول نفس دویم زندگی سے اور سویم دولت سے واقعہ حضرت مصری رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں لبے دریا وضو کر رہا تھا کہ سامنے کے محل پر ایک خوبصورت عورت نظر آئی اور اس کے بہت ہی حسین ہونے کی وجہ سے میں اس کو دیکھتا رہا اور اس سے گفتگو کرنے کے لیے کہا تو اس حسین عورت نے کہا کہ دور سے میں تم کو دیوانہ تصور کیے ہوئے تھی اور جب کچھ قریب آ گئے تو میں نے تم کو بہت بڑا بزرگ سمجھا اور جب بلکل قریب آ گئے تو اہل معرفت تصور کیا لیکن اب معلوم ہوا کہ تم ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہو جب میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس عورت نے جواب دیا کہ دیوانے اس طرح وضو نہیں کرتے جس طرح تم کر رہے تھے بزرگ اور عالم دین نام احرم پر نظر نہیں ڈالتے اور اہل معرفت اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں دیکھتے یہ کہہ کر غائب ہو گئی اور میں نے سمجھ لیا کہ غیر عورت کو دیکھنے کی غیب کی جانب سے یہ میرے لئے ایک تنبیح ہے تذکرات الاولیاء صفحہ سیون ایٹ ونزیت المجالس واقعہ حضرت عطبہ بن غلام رحمت اللہ جن کا شمار اہل باطن اور اہل قمال میں ہوتا ہے حضرت کے انتقال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ نفت چہرہ سیاہ پڑ گیا ہے اور آپ سے جب اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ ایک مرتبہ دور طالب علمی میں ایک خوبصورت لڑکے کو غور سے دیکھا تھا چنانچہ جب مرنے کے بعد مجھے جنت کی جانب لے جایا جا رہا تھا تو جہنم پر سے گزرتے ہوئے ایک ساپ نے میرے رخصار پر کارتے ہوئے کہا کہ بس یہ ایک نظر دیکھنے کی سزا ہے اور اگر زیادہ دیکھتا تو میں تجھے بہت زیادہ عذیت پہنچاتا تذکرات الاولیاء صفحہ فور ٹو حدیث حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ابن آدم لکا اول النظرت و ایاکا والثانیہ یعنی اے آدم کے بیٹے تیری پہلی نظر تو معاف ہے مگر خبردار دوسری نظر نہ ڈالنا حدیث حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں ذرا یہ بات بتا دیجئے کہ زنا کی تدہ کیسے ہوتی ہے فرمایا دیکھنے سے یعنی دیدہ بازی سے اور پرانی اور تمنا کرنے سے حضرت فضیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ شیطان نے دیکھنے کو اپنی پرانی کمان اور خطانہ پرانی کمان اور خطا نہ کرنے والا تیر قرار دیا ہے شیطان نے دیکھنے کو اپنی پرانی کمان اور خطا نہ کرنے والا تیر قرار دیا ہے بہوالا احیاء العلوم جل تین صفحہ سکس ون ٹو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اور ارشادات حضب زیل ہیں جو ان تشریحات سے بھی زیادہ واضح اور جامعہ ہیں حدیث ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اَن نَظْرَ سَحَمٌ مَنْ سَحَامُ عِبْلِ مَسْمُومٌ مَنْ تَرَقَعَ مُخَافَتِ اَبْدَلَتِ ایمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتِ فِي قَلْبِهِ یعنی نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے یعنی نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو شخص باوجود دل کے تقاضے کے مجھ سے ڈر کر اپنی نظر پھیر لے تو میں اس کو اس کے اس عمل کے بدلے ایسا پختہ ایمان یعنی ایمان کے اندر اتنی تقویت دوں گا جس کی لذت وہ اپنے دل میں پائے گا حدیث ترجمہ مشکات شریف جل ایک صفحہ فور سکس فائیو ہا ٹو نائن ایٹ فور واتفصیل مالفر قرآن جل سکس صفحہ تری ایٹ سیون و احیاء الولوم جل تین صفحہ ٹو سکس ون حدیث حضرت ابو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ انغوش سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَا مَا مِنَا مُسْلِمُ لَا يَنزُرُ نماز میں ذکر میں تلاوت میں اور دیگر تسبیح و تحلیل میں ایک قدرتی لطف و لذت پیدا کر دیتا ہے با حوالہ مسند آمد و ترمزی عورتوں کو اپنے مخارم کے سوا کسی مرد کو دیکھنا حرام ہے خوا شہوت و بری نیت سے دیکھے یا بغیر کسی نیت و شہوت کے دونوں صورتوں میں حرام ہے تفسیر مارف القرآن جل سکس صفحہ 388 جزاقاللہ اللہم انی اسعالک علما نافیا و رزقا طیبا و عملا متقبلا آمین اللہم انک عفو تحب العفو و فعفو انی یا غفور یا غفور یا غفور آمین اللہم انی عوذ بکا نصیب فيا یمین فاجرتا او صفقتا خاسرتا آمین اللہم انی ضعیفا فقوی بی ردك ذعفی و خذ الى الخیب ناسیتی واجألی لسلام متقار ضعیعا آمین اللہم انی ضعیفا فقوینی و انی دلیلا فاعزنی و انی فقیرا فاغننی یا ارحم الراحمین آمین اللہم احینی ما كانت الحیات خیرا لی و توفنی اذا كانت الوفات خیرا لی آمین اللہم ارزقنی شهادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولکا آمین اللہم اجعلنا مسلمین آمین اللہم اجعلنا مفلحین آمین اللہم بارک لنا فیها آمین اللہم انی اعوذ بک من الهم والحزن آمین اللہم انی اعوذ بک من العجز والقسلا آمین اللہم انی اعوذ بک من القبر آمین اللہم انی اعوذ بک من الفقر آمین اللہم اینی اعوذ بکا من النار آمین اللہم اجرنی من النار آمین اللہم اجرنہ من النار آمین اللہم احسن عاقبتنا في امور کلیا واجرنہ من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ آمین اللہم اینی زلمت نفسی ظلمن کثیرا ولا يغفر الظنوب آمین ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار آمین ربنا ظلمن أنفسنا وإن لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین آمین بسم اللہ توکلتو على اللہ لا حول ولا قووة إلا باللہ آمین آمین اشہدو أن اللہ على كل شيء قدیر آمین 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 جزاق اللہ محمد اللہ امہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد ہر کو افدا ہے بن دے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد 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 اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد